تزبی اور اس نوول کو تحریر کیا ہے بیا علی نے سائمہ بیٹھی تو دوستوں میں تھی مگر اس کا دماغ اس کے کان ان کی بانتوں کی طرف لگے ہوئے تھے وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ہم خود ہی اپنی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں آصف نے مشورہ دیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے آصف کی بات نے اسے آمنہ کی یاد دلا دی وہ بھی آگا ہی مشن لے کر نکلی تھی جب سب اٹھ کے جانے لگی تو اسے بھی چھنجوڑا اور وہ ہڑ بڑا کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کیا ہوا انہوں نے اسے یاد دلائی کہ کلاس کا ٹائم ہو کیا ہے جب اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی جلدی سے بیگ اٹھایا اور ابھی جانے کو قدم بڑھایا ہی تھا کہ زوردار دھماکی کے آواز آئی سب وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے پوری کینٹین میں ایک بھگدر مچ گئی افرات افری کے عالم میں سب ایک دوسرے کو تھکے دے رہے تھے یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو زمین زور زور سے ہلنے لگی منظر کھومنے لگا اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے کسی کو دوسرے کی فکر ہی نہ تھی اگر اس بھگدر میں کوئی بیچارہ گر گیا تو کسی نے اس کو اٹھانے کی کوشش ہی نہ کی بلکہ اس کے اوپر پاؤں دھرتے ہوئے آگے نکل گئے ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ جلد اس جلد یہاں سے نکل کر خود کو کسی محفوظ جگہ پر لے جائے دوسر دوسر کو بھول گیا سائمہ اپنی ٹیبل کے قریب کھڑی گزرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی سب سہلیاں جا چکی تھی کسی نے اس کا نہ سوچا بس جس جس کو موقع ملتا گیا وہ چلی گئی آصف بھی اپنی جگہ پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جو سائمہ پر نظر پڑی تو اسے یوں رش میں تنہا پایا تو قدم خود بخود اس کی طرف پڑ گئے اسے اس رش سے باحفاظت نکالنے کو اس کے ساتھ ہو لیا جس طرف رش زیادہ ہوتا وہ اس سمتھ کھڑا ہو جاتا یوں وہ اسے لوگوں کی بھیر سے باہر نکال لائیا کالج خالی ہو رہا تھا ہر کوئی یہاں سے بھاگنے کا جدن کر رہا تھا خوف و حراس نے چاروں طرف اپنے ڈیرے ڈال لیے چیخ و پکار بلند ہونے لگی آمنہ کو جو ہی کالج بم دھماکی کی خبر ملی فوراں سائمہ کے گھر پہنچ گئی وہ گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی بہت کوشش کے باوجود وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے میں کامیاب نہ ہوئی گھر سے نکلتے ہوئے بھی جب رفت نے اس سے اس بچینی اور گھبرہت کی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ نہیں کہہ کے ٹال دیا اب بشرا بھی یوں اس کے اچانک آنے پر حیران تھی اس سے پریشانی کی وجہ پوچھ رہی تھی مگر اس کا جواب ابھی وہی تھا سائمہ کے بارے میں پوچھا تو بشرا نے کہا ابھی کالج سے نہیں لوٹی اب تو اس کا دل زور زور سے تھڑکنے لگا دل میں عجیب عجیب خیالات اٹھنے لگے مگر وہ ان خیالات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں پریشان بھی تو نہ کرنا چاہ رہی تھی بستل ہی دل میں خدا کی حضور دعا گو تھی کہ وہ اسے بخیر و آفیت گھر پہنچا دے وہ کسی اور پیارے کو کھونا نہیں چاہتی تھی جب سے وہ یہاں آئی تھی ایک لمحے کو بھی ٹکے نہ بیٹھی ادھر ادھر ٹہلتی رہی بشرا نے اسے کئی بار کہا کہ بیٹھ جاؤ مگر وہ ہر بار یہ ہی کہہ دیتی آنٹی میں ٹھیک ہوں آپ فکر نہ کریں آمنہ کی بیچینی نے بشرا کو بھی بیچین کر دیا تھا مگر وہ اسے کسی صورت بھی اپنی مشکل بتانے کو تیار نہ تھی اور جب دروازے پر دستک ہوئی اور سائمہ کو باحفاظت زندہ سلامت اپنے سامنے پایا تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے بشرا کو اپنی پریشانی کی وجہ بتائی میں بھی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس نے آمنہ بیٹی کو اس قدر پریشان کر دیا ہے سب سائمہ کی خیریت دریافت کرتے رہے اور آصف کو بھول ہی گئے جو مسیحہ بن کے اس کی زندگی میں آیا تھا یوں سب کو اپنے گرد دائرہ بنائے کھڑے دیکھ کر سائمہ کہنے لگی امی یہ آصف ہیں انہوں نے میری زندگی بچائی ہے اب انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنی خوشی میں اس شخص کو تو بھول ہی گئے جو ان کے لئے خوشی لایا تھا بشرا نے چلدی سے آصف کو بیٹھنے کو کرسی دی اب وہ تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بشرا ان کے کھانے پینے کو لینے چلی آئی آمنہ کے بارے میں جان کے آصف کو بہت افسوس ہوا دونوں سہیلیوں کے چہرے پہ اداسی اور دکھ نے اس کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہم لوگ بھی کتنے ناداں ہیں جانتے ہی نہیں کہ ہمارا چھوٹا سا عمل کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کر سکتا ہے اپنے لئے جنت چاہنے والے اوروں کی دنیا کو جہنم کیوں بنا دیتے ہیں معصوم اور بے گناہ انسانوں کی لاشوں پر جنت کا محل تعمیر کیسے ہو سکتا ہے آمنہ نے کہا یہ سوچ بیدار کرنا ہی اب میری زندگی کا مشن ہے اس مشن کی تکمیل تک میں زندہ رہوں گی چاہے اس کے لئے مجھے رب سے زندگی کے دن ادھاری کیوں نہ لینا پڑیں اسفند یہاں کی خوشیوں اور گہمہ کیمی دیکھ کے حیران تھا آخرین لوگوں کو کونسی ایسی بڑی فتح نصیب ہو گئی جس نے انہیں اس قدر خوشی ادا کر دی ہے جس کسی سے پوچھتا وہ یہی کہتا آج فتح کا دن ہے فتح کس قسم کی فتح وہ یہ جاننا پا رہا تھا صبح سے وہ بہادر سے بھی نہ مل پایا تھا ورنہ یہ راز کب کا افشاہ ہو جاتا اسے اتنا تو اندازت تھا ہی کہ یہ کسی خودکش حملے کا جشن منایا جا رہا ہے مگر آخر یہ کس قسم کا حملہ تھا نویت جاننا اس کے لئے اشد ضروری تھا ابھی اسے یہاں آئے ایک ہی دن گزرا تھا اس لئے وہ ان کے بارے میں کچھ نہ جان پایا تھا گل خان کو دیکھتے ہی دل نے اسے کہا ابھی تم جان پاؤگے گل خان نے سب کو اکھٹا کیا سب نے ایک زوردار نعرہ تکبیل لگایا الحمدللہ کا ورد کیا پھر گل خان نے لب کھولے الحمدللہ آج مشن بہت کامیاب ہوا کالج میں بہت سا لڑکی لوگ مارا گیا جب ہم نے کو ایڈکیشن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا تھا تو پھر ان لوگوں نے ہمارا بات کیوں نہیں سنا ہم اس بے ہیائی کو ختم کرے گا اس کے خلاف جنگ لڑے گا تم ہمارا ساتھ دے گا سب نے یک زبان ہو کے کہا دے گا دے گا سیفر رحمان نے اب کہنا شروع کیا اب ہمارا ٹارگٹ ایسے اسکول اور کالجز ہیں جو بے ہیائی کا اڈا بنے ہوئے ہیں تم اگلا حملہ تیار کرو اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا اسفن تو ایک دم سر پکڑ کے رہ گیا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ لوگ اس قدر ظالم بھی ہو جائے گا کہ اپنے ہی ملک کا مستقبل تاریخ کرنے لگیں گے پڑھے لکھے نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کے جہالت کا ایک نیا باب رکم کریں گے سنگدلی بے رحمی بزدلی اور ظلم کی تصویر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا رحم اور احترام جس پر ہمارے مذہب نے بہت زور دیا ہے اس کے بارے میں جانتے بھی نہ تھے ظلم و بربریت کو مذہب سے موصوم کر کے اسے جہاد کا نام دے رہے تھے اس نے اپنے دل میں اٹھنے والے خیالات کو چہرے پر آنے سے روک لیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے رات کو بہادر اس کے ساتھ بیٹھا اسے ان کے سنگدلی کے قصے سنا رہا تھا یہ لوگ بڑا ظالم ہے انہوں نے پہلے بھی کالج جانے والا لڑکی لوگ کے چہروں کو تیزاب سے جلا دیا تھا یہ سب کو مار ڈالے گا یہ بہت ظالم ہے تم سب کو بچا لو اسفن نے اس سے وعدہ کیا ہمارا تم سے وعدہ ہے ہم ان ظالم لوگ سے بے گناہوں کو بچائے گا ضرور بچائے گا تم ہم کو پتاؤ کہ یہاں جو لوگ ہے وہ اپنی مرضی سے آیا نہیں سب اپنی مرضی سے نہیں آیا کچھ لوگ مرضی سے آیا ہے کچھ مدرسے سے کچھ کو اغوا کیا ہے کچھ تخریب کار ہے اور باقی کا یا تو زبردستی شامل کیا گیا ہے یا ان کو پیسے سے خریدا گیا ہے سب کسی نہ کسی وجہ سے ان کا جال میں پھسا ہے لیکن اب سب خوش ہیں بہادر کی باتیں سننے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد از جلد ان کے گروہ میں اہم ترین مقام بنائے گا تاکہ ان کے قریب تر جا کے ان کے ارادوں سے قبل از وقت آگا ہو سکے پھر اس نے ایسا ہی کیا چند ہی دنوں میں وہ اپنی آلائے کارکردگی کی بنا پر پورے سینٹر میں مشہور ہو گیا اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے وہاں کا انسٹریکٹر مقرر کر دیا یوں وہ ٹرینی سے اسا تیزہ میں شامل ہو گیا اپنی قابلیت کی بنا پر اس نے اپنے شاگردوں کو بھی دوسروں سے بہتر بنا دیا اس کے ٹرینی دوسروں پر جسمانی لحاظ سے سبقت لے جانے لگے اب گل خان اور سیفر رحمان کے علاوہ کاری صاحب کی نظروں میں بھی وہ ایک اہم فرط بن گیا ان کا اعتماد بڑھنے لگا اور اکثر و بیشتر وہ رازدانہ باتیں جو دوسرے انسٹریکٹرز کے سامنے کرنے سے ہچکچاتے اس کے سامنے کھل کر بیان کرتے اسفند نے بھی خود کو ان کی نظروں میں قابل اعتبار شخص ثابت کیا گل خان نے اسفند کو لڑکوں کے بارے میں پاتچیت کے لیے بلوایا اور جب وہ اس کے کمرے کے قریب پہنچا تو اسے ایک اجنبی سی آواز سنائی دی دو نیا لڑکا تیار کرو منگل کو ان کا باری ہوگا گل خان اور سیفر رحمان نے حکم کی تعمیل کرنے کا کہا اسفند تو آج تک یہ ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں ہی اس گروہ کے سردار ہیں انہی کے دماغ چل رہے ہیں مگر پہلے کاری صاحب کا رونما ہونا اور اب اس اجنبی کی اچانک آمد نے اس پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ گروہ بہت بڑا ہے اور اس کی کڑیاں دور دور تک جاتی ہیں یہ کڑی دوسری سے اور دوسری تیسری سے اور تیسری چوتی سے اور یوں سلسلہ چلتا جاتا ہے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کسی کے جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی رات کے اندھیرے اور سناٹے میں وہ قدموں کی آہٹ بہت سانی محسوس کر سکتا تھا جوں ہی یہ آہٹ آہستہ آہستہ دور جاتی محسوس ہوئی اسے خود کو الڑ کیا کچھ دیر وہیں کھڑا رہا تاکہ انہیں شک نہ ہو سکے کہ وہ ان کی باتیں سن رہا ہے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا گل خان کی آواز آئی آ جاؤ وہ اندر داخل ہوا تو دونوں مہو گفتگو تھے سیفر رحمان نے پوچھا کیا بات ہے اسفند اسفند نے جواب دیا آپ نے بات کرنے کے واسطے بلائے تھا دونوں نے اسفند نے سر ہلائے پھر کہنے لگے ہم پلارٹون گیارہ کا دو لڑکا تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہے تم ان کو اچھی طرح تیار کر دو دو نیا لڑکا تیار کرو منگل کو ان کا باری ہوگا گل خان اور سیفر رحمان نے حکم کی تعمیل کرنے کا کہا اسفند تو آج تک یہ ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں ہی اس گروہ کے سردار ہیں انہی کے دماغ چل رہے ہیں مگر پہلے کاری صاحب کا رونما ہونا اور اب اس اجنبی کی اچانک آمد نے اس پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ گروہ بہت بڑا ہے اور اس کی کڑیاں دور دور تک جاتی ہیں ایک کڑی دوسری سے اور دوسری تیسری سے اور تیسری چوہتی سے اور یوں سلسلہ چلتا جاتا ہے وہ یہ ہی سوچ رہا تھا کہ اسے کسی کے جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی رات کے اندھیرے اور سناٹے میں وہ قدموں کی آہٹ کو باسانی محسوس کر سکتا تھا جو ہی یہ آہٹ آہستہ آہستہ دور جاتی محسوس ہوئی اس نے خود کو الٹ کیا کچھ دیر وہیں کھڑا رہا تاکہ انہیں شک نہ ہو سکے کہ وہ ان کی باتیں سن رہا ہے پھر دروازہ کھٹ کٹ آیا گل خان کی آواز آئی آ جاؤ وہ اندر داخل ہوا تو دونوں مہو گفتگو تھے سیفر رحمان نے پوچھا کیا بات ہے اسفند اسفند نے جواد دیا آپ نے بات کرنے کے واسطے بلایا تھا دونوں نے اس بات میں سر ہلائے پھر کہنے لگے ہم پلاتون گیارہ کا دو لڑکا تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہے تم ان کو اچھی طرح تیار کر دو اسفند نے حکم کی تعمیل کرنے کا کہا تھوڑی دیر میں ایک شخص دو لڑکوں کو لے کر وہاں آ گیا انہوں نے لڑکے اس کے حوالے کیے اور اسے جانے کا کہہ دیا اسفند نے ان کے چہروں پر نظر ڈالی تو ایک کے شہرے پر دکھ اداسی ملال اور غم کے اثرات جو اس نے کبھی بہادر کے چہرے پر دیکھے تھے اسے صاف دکھائی دینے لگے کسی قسم کے تربیتی عمل سے قبل وہ اس سے بات کرنے کا خواہا تھا اس لیے جب وہ وہاں سے باہر آیا اور انہیں واپس ان کے کمرے میں چھوڑا تو پہرے دار سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس لڑکے کو ایک گلاس پانی دے کر ہمارا کمرہ میں بھیجو تھوڑی دیر بعد وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے اس کے سامنے کھڑا تھا پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسفند نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اس سے اسفند نے اس کا اعتماد بحال کرنے کو اسے پیار کیا تمہیں معلوم ہے منگل کو تمہارا باری ہے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر تمہارا چہرہ پر دوسرا لڑکا کی طرح خوشی کیوں نہیں تم جنت میں نہیں جانا چاہتا اس کے مو سے بے اختیار نکل گیا نہیں ہم یہ نہیں چاہتا اس کے بعد اسفند نے بہت سے سوالات کیے مگر وہ خاموش بدھ بنا بیٹھا رہا اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیا وہ تو پہلے اپنے کہے ہوئے الفاظ پر ڈر رہا تھا اس کے ڈر خوف وہمہ غمان کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے دل میں اس کے لیے چھپی محبت اور ہمدردی کے بارے میں بتایا تو وہ بے اختیار اس کے سامنے اپنے دل کی کیفیت بیان کرنے کو تیار ہو گیا اپنے دکھ کو بانٹنے لگا اپنے غم کی رودات سنانے لگا اس نے اسفند کو بتایا کہ وہ پانچ مہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور وہ اسے زبردستی اس کے گھر سے اٹھا لائے تھے ان دنوں وہ ہر گھر سے کسی ایک فرد کو اپنے گروہ میں شامل کر رہے تھے جب ان کے گھر کی باری آئی تو انہوں نے اس کا انتخاب کیا کیونکہ اس کے گھر میں اس کے اور اس کے باپ کے علاوہ کوئی مرد نہ تھا اس کے باپ کو بوڑا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا اور اسے گروہ میں شامل کر لیا گیا انہوں نے دھمکی لگائی کہ اگر اس نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ اس کے خاندان کو ختم کر ڈالیں گے انہوں نے اسے لالچ دیا کہ خودکش حملے کے بعد وہ اس کے خاندان کو پندرہ لاکھ کی ایک کتی رقم ادا کریں گے وہ رونے لگا مگر ہم اس کے باوجود ایسا نہیں کرنا چاہتا مگر یہاں سے بچ نکلنا ہمارا بس میں نہیں روتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر روز روشن کی طرح آیا تھا جب اٹھائے جانے کے بعد اس کی ملاقات اچانک اپنی بہن سے ہوئی وہ چند معلومات حاصل کرنے کی گھر سے گھر کے آس پاس گھوم رہا تھا بہن نے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو بھاگی بھاگی اس کی طرف آئی مگر اس نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے جوں جوں وہ بھائی بھائی کہتے اس کی طرف لپکی وہ اسے دھکے مار کے آگے پڑھتا جاتا وہ روتی رہی فریاد کرتی رہی ماں باپ کے بارے میں بتایا بہنوں کی حالت کا نقشہ بیان کیا مگر وہ انجان بنا رہا اور اپنا کام کر کے روتی دھوتی بہن کو اس کی آہوں سسکیوں اور فریادوں کے ساتھ چھوڑ کے چلا آیا اسفند اس کی رودات سن کے کہنے لگا ہم تم کو بچائے گا ہم یہ کیسے ممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تم ہم پر چھوڑ دو کیا تم کو حملہ کی جگہ کا علم ہے ہمارا خیال ہے ہم کو پولس سٹیشن پر حملہ کرنا ہوگا بس تم خاموش ہو جاؤ جاؤ بے فکر ہو کر سو جاؤ اور ہاں اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا نہیں کروں گا آمنہ کے چہرے پر آج مسکراہت کے پھول کھلے ہوئے تھے نہ تو وہ لائبریری میں اداس اور غمگین نظر آئی اور نہ گاڑی میں اس کا موں پھولا ہوا تھا وہ خوش تھی پہلی بار شاہد نے اسے اس قدر خوش دیکھا تھا اس نے دل میں کہا موقع غنیمت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس خیال کے آتے ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ آج کسی خوبصورت مقام پر جا کے دل کی بات کی جائے تاکہ قدرتی حسن اور اس کے سچے جذبے دونوں مکنہ تیسی اثر چھوڑیں اور اس کی دلی خواہش پوری ہو جائے کہیں چلیں آمنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہاں اس سوال نے اسے بتا دیا کہ آج وہ اس کی کسی بات کا برا نہیں مانے گی اس لیے کچھ اور پوچھنے کی زیمت ہی گوارہ نہ کی اور اسے ایک باغ میں لے آیا وہ خوشی سے سرشار اردگرد سے بے خبر اس کے ساتھ چل رہی تھی اسے خبر ہی نہ ہوئی کب وہ گاڑی سے اتر گی اس کے ساتھ چلتی ہوئی باغ میں آ گئی آپ آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں ہاں آج میں بہت خوش ہوں اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی اس نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں آج میں آپ کا تو کیا کسی کی بھی بات کا برا نہیں مانوں گی ریالی ہاں آج آپ بہت حسین نظر آ رہی ہیں میرا مطلب ہے آپ مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں شور ہنڈرٹ پرسنٹ شور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں آپ کو روز اچھی نہیں لگتی لگتی ہیں کیوں نہیں لگتی مگر جب پھولوں پر بہار آتی ہے تو ان کا حسن اور نکھر جاتا ہے میں چاہتا ہوں اس پھول پر ہمیشہ بہار رہے اس کی شادابی میں کبھی کمی واقع نہ ہو اگر یہ پھول آپ مجھے گھر میں سجانے کی اجازت دے دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں اس پر ہمیشہ بہار کا موسم رہے گا خضا میں اس کے قریب نہ آنے دوں گا آپ جانتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتی اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے کوشش ہاں ہمت اور کوشش سے تو ہم پہاڑ بھی توڑ سکتے ہیں تو آپ کی زد کیوں نہیں ٹوٹ سکتی آپ کا خیال ہے میں زد کی وجہ سے کوشش نہیں کرتی اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں میں کسی بھی شخص میں کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتی خاص طور پر اپنے محسن کو تکلیف دینے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی پلیز آپ مجھے محسن مت کہا کریں میں آپ کی زندگی میں دوسرا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں ہم اس بحث کو کسی اور وقت کے لئے چھوڑ دیتے ہیں time will decide who is right کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی کھومتے رہے اور پھر واپس آ گئے شاہد خوش تھا ماں نے بیٹے کو اس قدر خوش دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ دن دور نہیں جب اس کے بیٹے کی دلی تمنا پوری ہوگی اس کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلیں گے اسفن نے حملہ آور لڑکوں کی تربیت شروع کر دی ان کی پھرتی کو دیکھ کے گل خان اور سحفر حیمان کو یقین ہو گیا کہ حملہ کامیاب ہوگا ان کی دہشت بڑے کی وہ حملے کی کامیابی کے بارے میں بہت زیادہ پر امید تھے اور جب بھی اس کے بارے میں سوچتے نعرہ تکبیر بلند کر دے جب حملہ آور حملے کے لئے مقررہ مقام پر پہنچے تو پولیس نے کامیابی سے انہیں پکڑ لیا خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا گیا اپنے پکڑے جانے کے بعد اسے اسفن کے وہ الفاظ یاد آ گئے ہم تم کو بچا لے گا یہ سوچ کے اس کا چہرہ کھیل اٹھا اسفن نے حملے کے بارے میں پولیس کو پہلے ہی آگاک کر دیا تھا اس لیے مشتبہ افراد پر نظر رکھی جانے لگی اور جب یہ دونوں حملہ آور خود کو خودکش حملے کی جیکٹ سے لیس کرنے کے لئے ایک مسجد میں داخل ہوئے تھے تو وہاں جیوٹیوپر معمور پولیس اہلکاروں نے انہیں پکڑ لیا اور یوں حملہ آور اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے اسفن نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی معافی کے لئے حکومت سے درخواست کرے گا مگر وہ سزا پر بھی خوش تھا اس کے لئے اتنا اتمنان ہی کافی تھا کہ کئی بے گناہ افراد اس کے ظلم کا نشانہ بننے سے بچ گئے کالج پر حملے کے بعد کئی روز تک کالج بند رہا مگر پھر سے روٹین شروع ہو گئی سب اسٹوڈنٹ نے کلاس اٹینڈ کرنا شروع کر دی اب سائمہ کو آصف جہاں بھی نظر آتا وہ آگے بڑھ کے حال احوال پوچھ تھی آخر کو وہ اس کا محسن تھا اور اس کا اتنا حق ضرور بنتا تھا رفتہ رفتہ مراسم بڑھنے لگے ایک دو بار اور وہ اسے گھر تک بھی چھوڑنے آیا اور پھر بہت زیادہ اسرار پر وہ سائمہ کے والدین سے ملنے کو آنے لگا دونوں میاں بیوی اس کے آنے پر بہت زیادہ خوش ہوتے اور کئی کئی گھنٹے وہ ان سے باتیں کرتا رہتا ان کی باتوں سے اسے باخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بیٹی کے لئے بہت پریشان ہے اس کا گھر بسانا چاہتے ہیں اسے اس کے گھر کا کر کے ہی انہیں سکھا سانس مل سکتا تھا جہاں وہ والدین کی فکر مندی سے آگا تھا تو وہاں سائمہ کے دل کی کیفیت سے بھی بے خبر نہ تھا حالانکہ جو اس کے والدین کی خوشی تھی وہ ہی اس کے دل کی بھی مراد تھی مگر وہ اپنی دلی مراد کی خاطر اسے اور دھکی ہوتا نہ دیکھنا چاہتا تھا اس نے ساری صورتحال سے دوستوں اس کے دل کی تمنہ ہے اسی میں سائمہ کی بھلائی اور خوشیاں پنہ ہیں اگر وہ سائمہ کو اس کے حال پر چھوڑتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی ہے عمر بھر یادوں کے سہارے چھوڑ دینے کا مطلب ہے اس کی تباہی اس کو ان یادوں کے حسار سے نکلنا بہت ضروری تھا زندگی کی طرف لانا لازم ہے کیونکہ کانٹوں کو پھول سمجھ بھی لیا جائے تو وہ پھر بھی کانٹے ہی رہتے ہیں یہاں پھر یہ پاٹ اکتر تام کو پہنچا حسین پاٹ سننے کے لیے خودو نوبل زبر پرائٹ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کامن کرنا مت بھولے گا